آپ کو چاہے کتنی بھی خبر دے دی جائیں کہ اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بہت بڑا نقصان جانی اور مالی تمام طرح کا نقصان دراصل مسلمانوں کا ہوا ہے میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی ارتبہ وستہ خراب ہو گئی ہے وہ ایک فلسطین کے مسلمان کے شہید ہونے کے مطلب اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہے میری نظر میں تو اس نظر سے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نقصان دراصل مسلمانوں کا ہے لیکن خان یونس سے وہ لوگ وہ وہاں سے نکل چکے ہیں دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رکشہ منتری جو گیلنٹ ہے اس کو ہٹا کر کے ایک دوسرا آدمی لے کر آرہا ہے نتانیہو ان دونوں میں بدمزگی پھیل گئی ہے تیسری خبر یہ ہے دوستوں کے حجباللہ کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ اسرائیل ایک لیمٹیڈ حملہ کرے گا ضرور اور امریکہ نے ایک ایڈوائیڈری جاری بھی کر دی ہے کہ جتنے بھی اس کے سٹیزنز ہیں وہ لیبنان سے باہر آ جائیں جب جب امریکہ اس طرح کی ایڈوائیڈری جاری کرتا کوئی نہ کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ضرور ہے چونکہ امریکہ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری خبریں دوستوں یہ ہیں کہ چھوٹے موٹے حملے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں لیبنان کے اندر بارڈر ایریے میں اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور ایسے ہی وہاں پر مزائلوں کی کچھ بارش بارڈر ایریے میں لیبنان نے بھی کی ہے یعنی کہ حضب اللہ نے بھی کی ہے میں آپ کو کچھ خبریں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستوں آپ کی نظر میں آ جائے گی بات کچھ اداریں ہیں جہاں سے میں خبریں لیتا ہوں الکدس ہے وہ وہاں سے دیکھ لیجئے تین سو جو باڈیز ہیں have been recovered recovered by medical over 300 bodies have recovered by medical team team start of the Israeli ground offensive خان یونیس خان یونیس میں دو ہفتے ground پہ بربادی پھیلانے کے بعد ان کے لوگ بھی مرے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں تین سو باڈیز ملی ہیں آپ کو میں بتاؤں Palestinian young girl has died یہ صحیح دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے بچی مر گئی ہے بہت سارے سین ایسے نظر آ رہے ہیں دوستو Israeli occupation soldiers have filmed themselves setting پلسٹین جو گھروں کے اندر گھسے ہیں اس کی خود فلمیں بنا رہے ہیں یہ لوگ Israeli artillery shelling target town southern Lebanon یہ Lebanon میں اس نے حملے کیا ہیں دوسرا دیکھ لیجئے resistance force southern Lebanon launch a barrage barrage بولتے ہیں rockets کی بارش کر دی اس نے target colonial Israeli settlement کریات شمونہ میں وہاں سے بھی حملے ہوئے ہیں لیکن اتنے بڑے حملے نہیں ہو پاتے ہیں اسرائیل میں کیونکہ لاشوں کے امبار لگ جائیں روزانہ لاشے تو ہمیں فلسطین میں گننی پڑتی ہیں یہ بات سچ ہے پتہ نہیں کون کون سے لوگ آپ کو گد گدانے کے لیے کیا کیا خبریں سنا دیتے ہیں مجھے تو نظر آتی نہیں ہے صاحب 49,400 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 37 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں فلسطین مرد 73 جو ہیں اس کے اندر زخمی ہے 40,000 لوگ گازہ کے اندر habititis کے شکار ہو گئے ہیں habititis b a جو بھی ہوتا ہوگا actually کچھ خانوں کو نہیں مل پا رہا تو لیور نے کام کرنا بند کر دیا ہے 10 فلسطینی کنفرمٹ مار دیا گئے ہیں several others injured Israeli air strikes کے مادیم سے نسرت refugee camp میں دوسری خبر دیکھ لیجئے یہ خبر ہے Israeli MP دکھائی دیرا بیچوں بیچ خلاوا انہیں آتک وادیوں کے بیچ میں یہ وہ ہیں جو Zionist militants ہیں ایک خبر میں آپ کو اور بتانا جا رہا ہوں وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک خبر اور دیکھ لیجئے گازہ کے اندر thrust پیاسا گازہ یہ لکھا ہے children battle for water water emits ruin مطلب بچے جو ہیں وہ پانی کی لڑائی لڑ رہے ہیں Israeli fighter نے جو ہے destroy کر دیا ہاؤس میں Lebanon کا ہاؤس میں آپ کی سکین پر لگا جاتا ہوں یہ خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ بچوں کی ٹانگیں مطلب آج میرے پاس خبریں ایسی نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا پاؤں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پر Hezbollah اپنے تیاری کیا ہوئے ہیں بہت ساری خبریں ایسی ہیں دوستو جو بتاتے ہوئے واقعی یہ خبر دیکھ لیجئے فور رائٹ اسرائیلی منسٹر باجلال اسموٹ ریچ اس نے کہا civil protest were justified as the response to demonstrator میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کچھ لوگ جن کے اوپر دشکرم کے الزامات تھے ان کو جب ٹرائل چلا ہے اسرائیل کی عدالتوں میں تو وہاں کے جج نے کہا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ کسی کے آدمی کی شرم گاہ میں آپ کچھ بھی ڈال دیں تو معلوم ہے وہاں پہ سرکاری وکیل اور نیتا نے کیا کہا اس نے کہا یہ نقبہ ہے یہاں سب کچھ لیجی میٹ ہے سب کچھ جائز ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں مہیلاؤں کے ساتھ دراصل اس طرح کا معاملے سامنے آئے ہیں کہ بدتمیزیاں کی گئی ہیں اسماعیل حانیہ جو حماس کا سربراہ ہیں وہ ایران پہنچے اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام لینے میں پازیش کیاں مسعود پازیش کیاں اس سے ملاقات ہوئی آپ کی سکین پر دکھاتا ہوں میں اسرائیل نے بھلا اچھا رول ادا کیا بولے وہ کافی زیادہ ہے سوری ایران کافی زیادہ بولا ہے معافی چاہوں گا یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کچھ جو چھوڑ کر کے وہ گئے ہیں یہ سمان ہے جو اسرائیل خانیونس کو چھوڑ کر گیا ان کا وہاں ملبہ پڑا ہوا ہے وہاں پر تمام گھروں کے ڈھیر ہیں یا ان کی جو ہتیائے وغیرہ ہیں وہ کچھ پڑے اوہے مل گئے ہیں ان کو گازہ سٹریپ جو ہے وہ پولیو اپیڈیمک کی زون میں آ چکا ہے وہاں بچوں کو پولیو ہونا شروع ہو چکا ہے خیر دوستو بات یہ ہے کہ میرے پاس تو یہ دیکھ لیے اسرائیلی ایکیوپیشن آرمی ڈسٹرائی ہاؤس ان ویلیج اوڈیوما نیبولس یہ کوئی جگہ ہے وہاں پر گاؤں کو تباہ کر دیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ خبر جو وہاں کے عدالت میں چل رہی ہے وہ دیکھئے یس if he is an نقبہ everything is legitimate to do him اسرائیلی ایم پی ہونوچ اس نے ایم پی نے کہا نیتن یاؤ لیکڈ پارٹی نے کہا it is legitimate to rape پلسٹینین ڈیٹینیز in اسرائیلی پرائزنس یہ بلکہ جائز ہے کہ وہ فلسطینیوں کا rape کریں یہ language استعمال کی گئی ہے یہ ہزاروں لوگ واپس آ رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں خان یونیس میں جب وہاں بربادی پھیل گئی ہے کیا کریں وہ کبھی ادھر سے اوڈا جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کچھ حملہ اس میں کوئی دورائی نہیں وہ کر رہا ہے لیکن مجھے تو لاشو کے امباری نظر آتے ہیں آپ کو ناراض کی ہوتی ہوگی کہ یہ کبھی اچھی خبریں نہیں سناتا وہاں نیوز کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے کہ ان کے حملوں میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں گازہ کے اندر کچھ حماس کے لوگ ویڈیو جاری کر دیتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا مارے جاتے ہیں لیکن وہ اتنی تعداد تو نہیں ہوتی نا اگر یہ دو اسرائیلی مرتے ہیں تو چالیس مر جاتے ہیں مسلمان تمام نقصان تمام دنیا دیکھ رہی ہے کہتے کہتے ہم بھی تھگ گئے صاحب یہ دیکھ لیجئے تمام بربادی پھیلی ہوئی ہے یہ فیلال تو خبر دوست تو یہی ہیں اور بڑی خبر میں نے آپ کو وہی بتائی تھی کہ وہاں کا جو نیتن یاہو ہے اس نے کسی پرکار سے یہ کام کیا ہے کہ وہ اس کو ہٹانا چاہتا ہے یہ نیتن یاہو کا ایک نیا بیان آیا ہے بندے کو اس نے کہا کہ سیوئر رسپونس راکٹ اٹیک جو بارہ بچے مارے گئے ہیں ڈیڈلی اٹیک میں اس کے بارے میں بول رہا ہے اس نے کہا جو بات کرنا ہے اس کو واپس بھگا دیا گیا تھا کل میں نے آپ کو خبر بتائی تھی وہاں گیا تھا یہ لوگوں کی تازیت کے لیے لیکن وہاں اس کو جینوسائیڈر کہہ کے دفعہ نکال دیا گیا تھا فیلال تو دوستو خبروں یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی اس کے علاوہ اس میں کوئی نئے ڈیولیمنٹس نہیں ہوئے ہیں یہ وہ عدالت کا سین ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ اس نے بات کی ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے اس نے کہا ہاں صاحب یہ بھی کچھ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا دنیا دیکھ رہی ہے سعودی دیکھ رہا ہے ابھی ٹرکی بولا ہے دیکھتے ہیں بولتا یا کچھ کرتا بھی ہے فیلال تو انتظار کیا جا رہا ہے نئی خبریں یہ ضرور آ جاتی ہیں کہ وہاں پہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں وہاں اتنے لوگ مارے گئے ہیں بس اتنی خبریں آتی ہیں کچھ اور خبریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں الگ سے خبریں اگر آپ سننا چاہتے ہیں کچھ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں کچھ خبروں کو چائنہ نے بھی کہا ہے کہ صاحب میں وہاں پر گازہ کے اندر بنانے میں اپنا رول ادا کروں گا پورا کا پورا اس طرح کی بات ہے یہ دیکھ لیجئے وہ خبر ویڈیو بھی ہے پورا کہ میمبر نیتنیہو لیکوڈ پارٹی نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے واقعی ہم ایسا کر سکتے ہیں وینی جویلے کی خبر زیادے چل رہی ہیں یہ اسرائیل کا گیلنٹ ہے اسرائیلی ڈیف گیلنٹ نے جو ہے نیتن یاہو کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری کرنی کی کوشش کی اس کا جو منسٹر بین گیویر اس کو آرڈر کیا ہے کہ وہ جو موب آیا ہے جس نے آئی ڈی ایف ویس پر حملہ کیا ہے کچھ لوگ جو وہاں جیل میں بند تھے جو دشکرم کے آروپی اس کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کو جہاں جانکاری ہونی چاہیے انہی باتوں سے وہ ناراض ہے نیتن یاہو کہ یہ کچھ بات کر دیتا ہے حالانکہ اس نے بھی بڑی زلالت دکھائی اپنے وقت میں دوستو بڑی خبر کوئی نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ حجب اللہ پر ایک حملہ کرنے جا رہا ہے وہاں کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے ساؤتھ لیبنن کے اندر جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کا وہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ہوا ہے اسرائیلی ائر فورس اٹیکڈ وہ باہر ہی باہر حملہ کر رہا ہے خیر اندر تو نہیں ہے کیجیویلٹی کی بھی کوئی خبر نہیں ہے زیادہ تر جو خبریں آ رہی ہیں دوستو یہ ٹرم کی طرف سے بھی بیان آیا ہے ٹرم نے کہا کہ جتنے یہودی ہیں وہ اگر انہوں نے ووٹ دیں اگر یہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل لنبا زندہ رہے وہ وہاں پر ایک نئی بات کھول رہا ہے اسرائیلی وار پلین جو ہیں وہ دراصل بیروت کے اوپر جا رہے ہیں with sonic booms urgent یہ نئی خبر ہے ابھی یہ گھنٹے پہلے کی ہو چکا ہے یہ خبر اور ہے کہ اسرائیلی اٹیکس لیبنن with great force resistance front will enter the battle with the maximum strength فاتح کے مطابق جو چین نے سب کو اکھٹا کر دیا ہے یمن ہے اور باقی تمام لوگ ہیں اسرائیل کے اس میں گازہ کے اندر جتے بھی لوگ ہیں سب کو اکھٹا کر کے جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ سب لوگ اس کا مضبوطی سے جواب دیں گے وہ بھی انتظار کر رہا ہے تھوڑا رکاوا ہے اسرائیل دیکھ رہا ہے کوئی کس پرکار سے اسے حملہ کرنا ہے چونکہ اس کا حملہ کرتے کے ساتھ ہی ہو سکتا ایران اور یہ لوگ بولنا شروع کر دیں چونکہ انہوں نے کہا تو ہے اسرائیل نے بومبار جو کی ہے وہ دیکھ لیجئے لیبنان کے بارڈر پہ وہ دکھا دیا میں نے آپ کو کچھ سمائن بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو چھوڑ کر بھاگے ہیں یہ اسرائیل نے جو ویسٹن خان یونس میں بومباری کی ہے لاسٹ مومنٹ میں مومنٹ میں وہ دکھا رہا ہوں چائنہ نے پرامس کیا کنٹریبیوٹ کرنے کیلئے ریکنسٹنکسٹ آف گازہ کرتے رہی ہے کہ وہاں تو لاشیں تھوڑی واپس آ سکتی ہیں بھائی آپ کتنا بھی کر لیجئے گا سینئر جو ہزباللہ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کی جو گدھم کی ہے اس کو سیریسلی لیا ہے اور ہم پوری کی طریقے سے لیمیٹڈ سٹائک وہ کرنا چاہتا ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بھی اور ہم اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں ہزباللہ کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تیاری کر رکھی ہے اور ایک عجیب طرح کا ہتھیار اور بھی انہوں نے اجات کیا ہے جو بتاتے ہیں اس کے اندر ڈالا جائے گا خیر نیکس ٹائم کو خبر آتی ہے لے کر کے حاضر ہوتا ہوں فیلال دوستو خبریں یہی ہیں اور میں آپ کو زبردستی گد گدانے کے لئے خوش کرنے کے لئے خبریں نہیں سناتا جو خبریں مجھے مستند ذرائعوں سے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ جاتا ہوں آپ برائے کرم چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہن